جو کچھ بھی ہے اسد تمہارا بڑا بھائی ہے ڈیڈ پلیز یار دیکھو تمہاری جو بھی ناراضگی تھی غصہ تھا تمہیں آفیس میں آکے ایسے جگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا ویڈے مرے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہر جگہ میں ہی غلط ہوں اور اسد بھائی غلط ہونے کے باوجود کیونکہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں انہیں حق حاصل ہے کہ وہ کچھ بھی غلط کریں کچھ بھی ناجائز کریں انہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہا سکتا اور دوسری طرف ان کی بیوی آپ کے سامنے وہ کسی بھی بے وجہ بات کو ریزن بنا کر مہرین سے ہی ہم سب سے علشتی رہتی ہیں لیکن کیونکہ وہ اسد بھائی کی بیوی ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا نہ ان سے کوئی سوال کیا جا سکتا ہے کیسی باتیں کر رہے ہو میں نے تمہارے سامنے اسے ڈانٹ آیا اور اسے یہ بھی کہا ہے کہ جا کر اپنی بیوی کو سمجھاؤ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب وہ اپنی میسس کو سمجھائیں گے تو وہ واقعی سمجھ جائیں گی پوری بات تو تم کیا چاہتے ہو میں گھر جا کر شور کرو تاکہ گھر کا ماحول اور سکون خراب ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے آفس میں قائم ہو گیا وہ سکون جو آپ چاہتے ہیں بلکہ آن دی آدھر ہینڈ آپ کا سو کال فیورٹ سن اسد سارے بزنس کو سمال رہے ہیں میں کیا ہوں کچھ بھی نہیں ایکسٹرا ہوں میں تو نا ہونے کے برابر سارا بزنس تو اسد بھائی سمال رہے ہیں سوئے بس کرو یا لیکن ڈیڈ اس بار آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ ہم دونوں بھائیوں کو بزنس کے معاملات میں ایکولی ٹریٹ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ گھر کے محول کی وجہ سے میں اور مہرین اپنے بچے کی خوشی سے محروم ہو گئے لیکن I'll be very clear this time کہ next time میں ایسا کچھ بھی پرداشت نہیں کروں نہ میرا بن سکا ہے تو نہ میں تیرا